جسم کو ڈاوے دارا ہے آپ ذرا سوچیں ذرا سی غرب چینل یہ اگلے دن کے ساتھ آج بس ہو جائے آدمی کی کیا قیفیت ہو جائے رہتی لوئے وہ غرب کرکی جسم کو بہت دیا تھا اگلے دن اسی جو کھتے ہوئے زخموں کی جگہ کو عرب کی جبتی ویرے پر رکھ کر اوپر سنے پر بڑی پتھر کی چٹان پٹھی جاری مینہ جس قسمہ پرسی مشروع ہوئی ہے مریعہ علیہ السلام طائف تشریف لیں گے واپس اپنے گھر جانا مشکل ہو رہے ایک سردار کی طرف پیغم دے جا انہوں نے معذرت کر لی یا آپ کو اپنے امن میں پھٹ کر مکہ مکرمہ میں داگل کرنا پھر آپ نے دوسرے سردار کی طرف پیغم دے جا وہاں نے شخص سے پچھا کائن نبی علیہ السلام کہ مکہ مکرمہ سے لاہر بیٹھے تو اپنے بیٹھوں کو ساتھ لیا اتھیار ماندے اور نبی علیہ السلام کو اپنی پھماں میں لے کر مکہ مکرمہ میں داگل کیا ساری کائنات کے سردار آپ کے لائے ہوئے دین جس دین کو اللہ نے مشرق اور مغرب شمال اور جنوب میں اللہ نے جس دین کو غالب کرنا ہے پوری دنیا میں اللہ کے قرمے نے بلند ہونا ہے اس محنت کی خاطر ابتدائی مشرق کر کے حالات یہ چک رہی وقت آیا محنت ہوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ مناظرہ عدرت ہوئی مسجد نبی علیہ السلام پہلے مسجد قبا بنائے گی پھر مسجد نبی علیہ السلام آمان شروع ہو گئے تعاوت شروع ہو گئی اللہ کی طرف بلانا شروع ہو گیا مدینہ مناظرہ کی محنت اجتماعی محنت تھی مکہی محنت اخرابی محنت تھی اور جماعتوں کی نقل آگر شروع ہو گئی تیرا سال کنبے کی محنت چل رہی ہے تاکہ محنت کرنے والوں کی دلوں سے اللہ کے غیر کا اثر نگل جائیں ساری کنبات کا جو خالق اور مالک ہیں واحدہو لا شری کا لہو ہیں جس پاک ذات علی کے ارادے کا نام وجود ہیں جو دنیا اور آخرت کا بلسے ہیں ایک ایک سرے پر درخت کے ایک ایک پتے پر سمدروں کی ایک ایک لہل پر جس اللہ کا خبزے ہیں اس اللہ کی پاک ذات علی سے ہمیں کا یقین دنوں میں اُڈر جائیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی حکم اور ارادے کے بغیر سارے کی ساری مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا مفیر رقصام کے مالک اللہ باک ہے محمدوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں عمل کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں حالات کا بددنے والا اللہ ہے برے حالات سے برشانیوں کے حالات سے اچھے حالات لانے والی اللہ کی پاک ذات ہے اللہ سے ہوتا ہے ساری کائنات میں اللہ کے عیر سے نہیں ہوتا ہے کامیادی دنیا کے مالو اسباب میں نہیں ہے کامیادی اللہ کی قطعہ میں جناب رسول اکرم صبح اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہیں دنبات قربے کی میندت چل رہی ہے نماز کا حکم تو قربے کرام قرباتی ہے گرارا ساڑھے گرارا ساڑھ کے گھرام بارہ ساک کے گھر узна مانے کے بعد پانچو قربات کی پانچitat کی بازمات نماز کا خاطر کرنا ہے پھر ایک ایک مرکوں کی درد اللہ کا پیغام لے کر گئی سارے مرک سے ان کی خوشوں سے ان کی حقومتوں سے ان کے سونے کی تارے اتاروں سے بنے ہوئے قانینوں سے کوئی اثر نہیں لیکن ہم نے مسیح اللہ تعالیٰ نے در قصران کے دربان میں گئے شاہی کسرہ نے کہا کہ عرب کے انمکیں پھر نے آپ کو ستایا ہے جو آپ نے ہمارے ملکوں کا روح کیا یا عرب کی بھوکی میں آپ کو ستایا ہے جو آپ نے ہمارے ملکوں کا روح کیا رحمی رحمی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبایا اے شاہی کسرہ نہ عرب کے انمکیں پھر نے ستایا ہے ہم کو نہ عرب کی بھوکی نے ہم کو ستایا ہے ہم آئے نہیں ہیں ہم تمہاری طرف بھی دے گئے ہیں اللہ نے ہمیں تمہاری طرف دیتے ہیں اب بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ڈالنے کے لئے آئے ہیں وقت تمہیں سلط والے پریان سے نکال کر اسلام کے عدل والے دین میں ناکل کرنے کے لئے آئے ہیں اور تمہیں تکیوں سے نکال کر اس ستوں میں ڈالنے کے لئے آئے ہیں پوری عقومت کے سامنے اللہ کی آواز کو اس عظمت کے ساتھ بیان کرنے اس کے بڑے کیا فرماتے ہیں جو دائی کے اندر ہوگا اس کا اثر روپن کر ہوگا ایسا رکمہ کمایا کرتے تھے اگر صرف ہمارے اندر باتیں ہوئیں اگر یہ باتیں بھی خیل سے خالی نہیں اگر صرف ہمارے اندر کال ہوا تو دنیا میں باتوں سے باتیں پھیلیں اگر ہمارے اندر میں حال ہوا ہمارے دل اللہ رب العزت کی عظمت سے اللہ پاک کی قریائے سے اللہ کی پاکی سے اللہ سے ہونے کے یقین سے ہمارے دل بھرے ہوگا ہوں گے ہم اللہ کی بات کریں گے اللہ پاک اس بات کو اگروں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے گا ہمیں اللہ کے تعلق والی عبادات نصیب ہوئیں اللہ کی محمد والی اللہ کے تعلق والی نمازیں نصیب ہوئیں نمازوں سے نمازوں سے سندگی کے بدلنے کا یقین ہوا اے ایمان والو اللہ بہت فرقاتین اس کا حکوم ہے اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کو حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ یہ دائی ہیں یہ اللہ کی طرف بنانے والا ہے یہ اللہ کی طرف بنانے والا ہے اللہ اپنی طرف بنانے والے دو قریبی کسی نقشے میں اللہ اپنے غیر کا موتار نہیں کرے گا اس کو یہ ساری قائمات کے حالت اور مالک کی عظمت کو بزرگی کو بیان کرنے میں لگا ہوئے ہیں ایک ایک مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے میں لگا ہوئے ہیں ایک ایک مسلمان کو مسجد والا چکڑے والا حیاء والا وارڈ اومنی کی زندگی پیتانے والا یہ اس کی بھی سچ میں یاد ہوگو ہے تائی کی دعا کیسے نہ دھو گئی جس کا دن رات اللہ کے ساتھ ممنا چند رہا ہے تائی کے ساتھ کائنات کی بریوں چیزیں ساتھ نہیں ہوتی تائی کے ساتھ تو خود بنفس حفیظ اللہ کی پاک ذات تائی کے ساتھ ہوتی ہے اتابت دینے والا اللہ کے ساتھ جبادات کا ادا کرنے والا اپنی نمازوں پر میند کرنے والا ہمارے کٹ دیتے ہیں آدمی کی زندگی بقدر نماز ہیں آدمی کی زندگی بقدر نماز ہیں جتنی ہماری نماز شمدار ہوگی اتنی ہماری زندگی شمدار ہوگی آج جو زندگی بھٹی ہوئی ہے کوئی کتنے بڑے فرض ہمارے کتنے بڑے آدمی کی حاصلت ہیں ضرورت ہیں وضو کر رہے ہیں وضو کے دوران گناہ مام ہو گئے وضو کے بعد کمہ بڑا جنت کے آگوں دروازے کھل گئے اللہ اوپر کی نیت باندی اللہ کی رحمت بارش کی طرح پر برسنے لگ گئی اللہ کی رحمت بارش کی طرح پر برسنے لگ گئی قرآن کریم کو نماز میں پڑھ رہا قیام کر رہا ہے رقوع میں اللہ کی عصبت کے قلمات کہہ رہے ہیں سبتے میں اللہ کی پاکی کو بیان کر رہا ہے اس کی نماز اور دعا پر بھی کام نہیں بنے گا پھر کس کا کام بنے گا اس لئے پر نماز میں محنت ہے محنت قدمے اور نماز کی محنت ہے ہمارا قلمہ بنت ہے ہماری نماز بنت ہے اس شخص کو اللہ اپنے غیر کی احتیاط سے ساری زندگی بری کر دے یہ کسی کا محطات نہیں ہے اللہ کی پاک ذات کے سوا کیوں؟ اللہ پر کام ایمان ہے اللہ سے لینے کے بستہ نماز کو جانتا ہے اور نماز کی طاقت کو جانتا ہے اور نماز کی عظمت کو جانتا ہے نماز پر کام بننے کو جانتا ہے اللہ مجدہ تک زندگی کے کسی مسئلے میں اللہ اس شخص کو اپنی ذات کے سوا کسی کا مہتا کر دے ہم اپنے حال کو صفات والا بنا ہیں اللہ کی قرآن کریم کی اعتباوت روزانہ اعتبام ہو اللہ کی عظمت کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے اور اس کی ایمانوں سے انسو دے رہے ہیں ایسے اپنے پاک رب کے ساتھ اللہ کے کلام کے ذریعے مشروع دیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں شبخان اللہ یا اللہ تیری ذات ہر ایک سے پاک ہے ہر کھوٹ سے پاک ہے الحمدللہ یا اللہ جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں ان تمام تعریفوں کے قابل اللہ تیری ذات ہے لا الہ ان اللہ یا اللہ جب عیب آپ میں کوئی نہیں تعریفیں ساری آپ کیلئے ہیں میں تو آپ سے ہی محبت کروں گا آپ کئی کہنا مانوں گا آپ ہی کے ساتھ میں جھکوں گا اللہ اکبر اے میرے اللہ آپ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں اللہ پاک کوئی آپ کی بڑائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا لا الہ الا اللہ لا حمنا ولا قوتا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں لا الہ ان اللہ یا اللہ تیری ذات پر جاند نہیں ہے کہ سوا میرا اور کوئی پشکلہ ہی نہیں ہے اللہ میں نے دل پر جاند دینی ہے میرا رب ہے میرا خالی گرمالک ہے میں نے تجھ پر جاند دینی ہے اللہ فرماتے تھے لا الہ ان اللہ تیری ذاتیاتی پر جاند دینے کی سوا میرا اور کوئی مشکلہ نہیں ہے لا حمنا ولا قوتا اللہ یا اللہ سارے خیل کے دروازے آپ کے ارادے سے گھنے گے سارے شرکی دروازے آپ کے ارادے سے بند ہوں گے سارے شرکی دروازے آپ کے ارادے سے بند ہوں گے سارے خیل کے دروازے آپ کے ارادے سے کھنے گے ہاں بڑی عظمت بڑی بزرگی بند ہوں گے جو دھر باتے ہیں اللہ کے دینے کے ساتھ سکر یہ سارے اندر سے محل اچھین کو ساتھ کر دے گا یہ اللہ کی یاد میں لگا ہو رہا ہے جس میں ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیانہ سنگر لیا بڑی فرماتے ہیں ساری زندگی کی تمام عبادات میں اس پر اللہ کا دھیان باقی رہے گا مدعور سمبر سمبر نشید پڑھیتے ہیں ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت پہنے ہوگی دروشی پڑھتے ہی پرشتہ درود فاق کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جانتا ہے پرشتوں کی جماعت قائمات میں ان کا جانی ہے پورے عالم میں ان میں نے نحبوب پر ضرورت پڑھے تم نے ان کا ضرورت میں نے نحبوب تک پہنچانا ہے اینا کے نبی علیہ السلام فنائے بن فنان فنان کے بیٹے فنان نے عام پر ضرورت ہے اینا کے نبی علیہ السلام کی قبل قرآن سے بھائیں ہم سب کو کتاب سنیں ہم سب پڑھ کے سناتے ہیں اینا کے نبی علیہ السلام کی قبل قرآن سے بھائیں اس جگہ سے لے کے مدینوں مناورات کا اتنی حدیر ہیں شہدان ہیں راکھتے ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں یہ سارے مخلوق ضرورت پڑھنے والے پر ضرورت بیشتے ہیں ضرورت پڑھنے سے دنیا اللہ دور کر دے گا تو آپ میں قبولiہ تائے گی اللہ صلی اللہ صلی اللہ interactsبockی محمد نصیب ہوگی نصف میں برکت ہوگی موبر اللہ خاتمہ ایمن فرکت قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق نصیب ہوگی ہماری قسمیان اللہ کے دیان کے ساتھ کہ آمان ہمیں اندر سے زندہ کریں گے محضور ہمیں اس محضور کے اندر استقامت کے ساتھ اللہ کی جوفیق سے چلے استقامت کی قسرت پوری امت کو سامنے رکھ گا استقامت یا اللہ میرا ایک ایک گناہ اگر آپ نے محف نہ کیا میرا ایک ایک گناہ میرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرم بنا کر اس کے خفار کریں گے اپنی زندگی کے گناہ اللہ دنیا میں لگے رہے ہیں وہ درمان بچوں میں لگے رہے ہیں پوری دنیا میں جنہیں نبی کا دین مجڑ گیاں اللہ مجھ سے بڑا سہرم کون ہو سکتا ہے مجھ سے بڑا مجرم کون ہوگا ہے کوری دین کو دعو پر لگا کر میں اپنی دنیا چھکانے میں لگا کروں امت کی یہ بے بسیر امت کی یہ پریشانیاں اللہ تیرے دری کی امت کو میں تماشانوں کی طرح سے دیکھتا ہے اس محنت میں رہلت کرنا اللہ سب سے باجرم مجھ سے ہوگا باہر خاف کرتے ہیں اللہ اللہ پوری امت کو معاف کرتے ہیں استفاد اپنے کسیوں کو اس محنت میں اخلت کو سامنے پکا پوری امت جو ہوا ہے دین کی محنت کو چھوڑ کی دنیا دلگی ہوئی ہیں پوری امت کو سامنے پکا استفاد دن بھی رو رہا ہو انکی بھی رو رہیوں اللہ آپ سے پسور ہو گیا اتنی قربانیوں سے آیا ہوا دی اماری نظروں کے سامنے اتڑ گئے ہمیں اماری دنیا میں نہ چھوڑا ہمیں اماری دفلتوں میں نہ چھوڑا پس نے میران پڑی ہوئی عمت کے جوانوں کی زندگی دہاں گزر رہی ہیں قمت کے نوجوانوں کی شکل و سورت ان کے چہرے ان کی نباز ان کی مفتدو ان کی مجلسیں اے اللہ کہ ساری امت کے حال کا سب سے بڑا مسئلوار نئے ہو اللہ اب اپنی مسئلوں کو آباد کرتے ہیں ایک ایک مسلمان کے پیچھے دمران پھرتے ہیں ایک ایک مسلمان کو قومت سے پیار سے شرکت سے اللہ تیرے اور تیرے رسول کی طرف بلاتے ہیں اور امت کے نوجوانوں کا یہ حال نہ ہوتا اللہ تیرے ربی کی امت کی بچکاں آج سے حضر کرام کی بچکوں کی باقی زندگی پرزار نہیں ہوتی اگر آپ نے اس کام کو اپنا کام سمجھا ہوگا اس لیے تو فرماتے ہیں ہم ان عامال کی میند میں روزانہ لگیں گے اللہ میں صفات والا بڑھائے گا صفات والا سے آج سے فرماتے ہیں تمہارے اگر حال ہوگا تو کیا سے بے روگتی ہم اپنے حال کو ناظر نعمت کا عادی نہ بنائیں ہمارے نبی علیہ السلام نے نہ دون عمد کی زندگی کے بجائیں فکر تک دستی کی زندگی کو پسند کیا اب تو ایسے نہیں کر سکتے لیکن کچھ اپنی زندگی کو تو سنت کی زندگی کے گڑھیں کریں تو وہ کسی کرتا ہوں بہین شمعہ رہی آپ نے بہین کے بولان بانی مانگا اور پانی تانے والوں نے پرچھتی پانی کیا آپ نے جو روگ بڑا روگ شروع کر دیا اتنا روہے آپ کو دیکھ کر بچوں بھی رونے لگیا کیوں رہے؟ آپ نے پانی مانگا تھا پانی دینے والے نے پانی میں شہد ملا کے لئے دو دن روہے کے بعد آپ نے فرمایا ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہد مبارک کا محبوب کہ دنیا میری طرف بچ بچے ہوئی میں نے اس دنیا کو دھکیل دیا اس دنیا نے جاتے ہوئے مجھے آواز دی اے اللہ کے رسول آپ کو مجھ سے بچ کریں آپ یہ بات کے آنے والے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکیں گے مجھے آمام سواهر اس بدی کی نشیست دی اگر احملہ سیداما ٻمسا و ٹوائمہ توقع جو بچ بدی کی نشیست دی اندر احملہ ساٹی باتنی باتنی احملہ لنے اکنے بیانتے تھرنایا باتی جو ہے ایک باتی وہ ہے جو میں دکھائی دے رہا ہے اور ایک باطل وہ ہے جو میں دکھائی نہیں دے رہا این اشارت فرمایا دکھائی دینے والے باطل سے نہ دکھائی دینے والا باطل زیادہ خدرناک ہے ایک باطل وہ ہے جو میں پوری دنیا میں دنگ اتنے نظر آ رہا ہے اگر میں فرمایا نہ دکھائی دینے والا باطل دکھائی دینے والے باطل سے زیادہ خدرناک ہے اور نہ دکھائی دینے والا باطل دنیا کا ہمیں اپنی طرف بطوچے کرنا ہے اچھے اچھے کھانوں کی حرز اچھے اچھے بکانوں کی حرز اچھے اچھے سواریوں کی حرز یہ باطل ہمارے دین پر سر مرے گا جب میں نے دعوت اپنی دنیا کے اندر مشکول ہو جائیں گے ان کی مشکولیت اللہ کی دین پر سر مرے گی جو جانمال بر دنیا اللہ کے کلمے کو برہنے میں لگنا چاہیے تھا وہ جانمال بر دنیا کو برہنے میں لگنا اسلام کو کون وقت دے گا اللہ کے راستے کی قربانی کون کرے گا فقاضوں کو کون پورا کرے گا بھئی دنیا سے بھرست ہوگی تو بچہ را کچھ کرے گا جی پہلے بھائی دوستو بھئی تو اس مبارک ملت کو مکہ مکرمہ مکرمہ اللہ نے اپنی قدرت سے کونے عالم میں اللہ نے اپنے قرمے کو بلند کیا بھئی یہ کام کس کا ہے بھئی کس کا کام ہے اللہ کی ذات کا کام ہے اللہ کی ذات کا کام ہے اللہ صاحب کو بھرماتے تھے اللہ جی کی متعلق سے دعوت دعوت تو باطن کا بیٹا نکال دے گی بیٹا کہتے ہیں ڈباہ اللہ حفاظت زمانے بلد اکسیجنٹ حالات میں آت آتنی کا دماغ ناک کے راستے بہنا شکریہ اس کی بچنے کی امید ہوتی ہے اس کا دماغ بہر ناک کے راستے سے ابھی جب تمہارا فرمائے کرتے تھے دعوت دعوت تو باطن کا بیٹا نکال دے گی باطن کبھی بھی پنپنے نہیں پائے گا اللہ کے قرمے کی مارے سی مارے یہ دعوت اللہ ربی زجلہ دے والکرام کی ساتھ سے ہونے کی طرف دعوت ہے اے دنیا برکے انسانوں ہمارے اللہ پر ایمان لے ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اے درنیک انسانوں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں پر ایمان لے ہو اللہ تم سے راضی ہو دے گا تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا ہمارے ہاں اللہ کی مخلوق کا برا نہیں جاتے ہیں ہم تو اللہ کی مخلوق کا بھلا جاتے ہیں یہ ساری دنیا کی انسان ایمان اسلام پر آ کر جہنم کی آگ سے بڑ جائیں ہمیشہ کی جمعت میں جرے جائیں اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کا فیر ہٹ درم نہیں ہے انسانیت میں بہت بڑے مخلصی بڑے ہوئے ہیں ان تک کسی نے حق کی بات پہنچائی نہیں ہے ان کو مجھے ماتے کہیں کونوں مسلمان ہیں کہ ہمارے علاقوں میں کیوں پھر رہے ہوں کہ ہم تو ان علاقوں میں جو مسلمان رہتے ہیں ہم ان مسلمانوں سے ملنے آئے ہیں دیکھو یہ مسلمان انہیں دین والی زندگی مزارے اپنے اللہ کو لازی کر کے انجیوں اور آخر میں کامیان ہوتے ہیں اور مسلمان تو ہمارے اسلامی بھائیں ہیں آپ تو ہمارے انسانی بھائی اور انسانی جہنگ ہیں جو بھرائی ہم اپنوں کے لیے چاہتے ہیں وہ بھرائی آپ کے لیے بھی چل بھی ہیں چند باتوں کو سن کر علاقوں کے لوگ گاؤں کے لوگ دل غمدین ہو گیا ہے آنکھوں میں آنسو ہو گئے کہ ہمیں بھی اپنی اس دین میں دعم کر دیں جیسے پیارے بھائی دوستو رجل لوگ اس مبارک محنت میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ صدیوں کے بعد اللہ کی باق ذات حالی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو اللہ نے اپنی محبانی سے شروع کرنی ہے تھوڑا سا تک سا محنت کا ہوا ہے پورے عالم کے اندر اللہ پاک کی عزت اللہ کی مزرگی کے اللہ کی محبانی کے قربان جائے ہیں تھوڑی سی محنت سے اللہ پورے عالم کا نقشہ پڑھ کریں اس ملک میں ایک آزام کی آواز پہلی سن سکتا تھا آج ایک ایک ملک میں ہزاروں جگہوں پر اللہ کی آواز لڑے گئے ہیں ایک ایک ملک آزامیں ہو رہی ہیں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں منامنام سارت اللہ علیہ بھی حافرات کو یاد ہو گئے ہیں پڑھوں کے مجمع میں ٹرائیمنٹ میں ایک ملک شاب فرمائے جو انہیں کہ آپ حضرات کامل تحسین ہیں مجموع سے برمائیں آپ حضرات کامل تحسین ہیں جنہ کی زمین جو ستیوں سے اللہ کے نام کو ترس گئی تھی آپ کی محنت نکو عرقت سے اللہ نے اپنی سمیر کو اپنی آواز سے آباد کر دیا ستوں سے آباد کر دیا پس نے بند گئیں قرآن و حدیث کے مداریس بند گئے نہ کوئی کلمہ جاننے والا بھی آج ان برکوں میں پورے حدیث پر کی پوری تعمیر چل رہی ہیں ایک ایک ملک میں ان چند سنوں کے اندر ہزاروں مسلمانوں کے بچے اللہ کی کتاب کے حفظِ قرآن بن گئے بچے بن گئے بچے بن گئے بچیاں بن گئیں بچوں کے ہر مدارس ہیں بچوں کے پورے پردے کے ساتھ الگ مدارس ہیں جنگوں میں ایک مسلمان کی دورت بردے میں نہیں ملتی تھی خیلوں کا ماحول بنا ہوا تھا جنابِ رسولِ اکرام صبح اللہ علیہ وسلم کے اس مبالک کام کی برکت سے ایک ایک ملک میں ہزاروں مسلمانوں کی بچیاں خواتین سر کے باروں سے لے کر باؤں کے ناخود تک پورا بجود پردے میں آئے دیا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبالک کام کی برکت سے اللہ نے اتنا بڑا کام مجھے عورت دے اس لئے ایسا فرمات کرتے ہیں بھئی جو اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار سمجھے گا کہنا اللہ اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے سمجھے یارے نبی علیہ وسلم کا کام یا اللہ میرا کام ہے اللہ پاک یا اللہ میں ذمہ دار ہوں ساری دنیا کے انسانوں تک تیرے دین کے پہنچانے کیا ایسا فرحانہ گلتے ہیں کیوں آپ نے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار سمجھے گا یہ ایک سے بات کریں یہ دو سے بات کریں یہ نس سے بات کریں یہ سو سے بات کریں یہ آنا سے بات کریں اللہ رب العزت اس کی بات کا اثر پورے عالم پر اللہ کریں یہ ربی علیہ السلام کی عالمی محنت ہے اس کی نماز کا اثر پورے عالم پر پڑے گا اس کی قرآن مجید کی اتنامت تسمیات کا اثر انہیں عالم پر پڑے گا اس کی گواہ کا اثر پورے عالم پر اللہ نہ لینے دیں اس لیے تو بڑے عدد ہمانتے تھے بھی دل تمہاری ہمانت اللہ کیاں قبودت باہتی یہ وقت ایسا آئے گا تب رات کو سوئے ہوگے سباکول ہوگے سنوگے رات فرام ملک اسلام میں داخل ہوگی فرام ملک کے فراملاں قومیں اسلام میں داخل ہوگی ان کے حاکم اپنی عوام کو مسلمان ہونے سے روکنا چاہیں گے اسلام میں داخل ہونے سے روکنا چاہیں گے نہیں روچ سکیں گے اللہ ان کی عوام کو اسلام میں داخل کرنے چھوڑے گا کہ جو آپ اس مبارک میلت سے نسبت ملیئے اتنے بڑے بڑے خیر کے خیصلے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھوٹ میں لائے گا انشاءاللہ تو گہرے ہیں انشاءاللہ بھائی کرنے والے کون ہیں اللہ ہیں بس اپنے والے بڑی افرمات میں آپ اس مبارک کام دو اپنا کام سمجھیں ایک آدمی حکومت کے کسی عوضے پر ہو وہ کتنا اپنے برناس کرتے ہیں ایک آدمی ایک آدمی اس کا اپنے دور جان اس کا اندازہ زندگی دنیا اور دنیا کی چیزوں کی کیوں انس کے ادلہ کے ساتھ ہیں ایک آدمی کو اللہ نے سارے نبیوں کے سردہ اور سارے نبیوں کے ایمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں لگایا ہوا ہے اللہ کی نزدی کتنا اچھیں نبیوں کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں لگایا ہوا ہے یہ کہتے ہی اللہ کی باقزار اس کے ساتھ ہو گئی اللہ اس کے ساتھ ہو گئی مرصب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گام میرا گام ہے گام پشتر گربار میلت کو زدین سے ہمارے بڑے مندیب ہیں ہماری دنیا کی تمام ضرورتیں اسید باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے تقاضوں کے تابع ہو جائیں ہماری زندی کے تمام شخصوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمان حضور کی قصد والی زندگی نظر ہے ایسا ماہور ہم فیضہ میں داریں ایسی فیضہ ہم اپنے ماہور کے اندر قائم کرتی ہمارے دکانے ہمارے تفاتے ہمارے بازار ہمارے ادارے شعبے ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے ادارے کی منیاں ہماری مارکی نے اور ایک او نظر آئے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے وانوں کی زندگی ہے یہ ہماری سمیداری ہے امت قامت پر اس کی بڑے خوابت دیں یا ہم ٹائی بنیں گے یا مجھوں بنیں گے بہت ہم نے ہم ٹائی بنان کے اللہ کی حضور سے ہمیتا ہے ادارے کے ساتھ سب کی مبارک زندگی کا اثر ہمارے دنوں کو رہا ہوں گا بہت ہم نے اگر ہم ٹائی بنیں اب اللہ کی طرف کلانے والے نہ بنیں ہر ماہور میں اس عزت والے اللہ کی پاپ کرنے والے نہ بنیں در اسواد کہیں اور کوئر کی زندگی سے متاثرنا ہو جائیں ہمارے پہلے 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 آجی میں کہتے ہیں آجی درمان سب اس کرام تشورہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں یا اللہ زندگی میں ایک دس ساتھ دینا بس زندگی میں ایک دس ساتھ بہلے پہلے 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 مسلمان nãoötی سے دوسرہ بہلے dropping بہلے پہلے 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 اس لانکہ میں ہماری تش mark تھے اس علاقے میں ہماری تشبیق تھی چھوٹی بچی بڑی بچی ایک مسلمان کی بچی اپنے سر سے ننگی نہیں تھی یہ تو بیسے بچیاں ار بچی کے سر چھوٹی بچی چھوٹا بچہ ہیں بڑا بچہ ہیں جوان بچہ ہیں جوان آدمی ہیں بڑا ہیں پورے علاقے بھی ایک مسلمان ہوں گا بچہ سر سے یوپی کے بغیر ننگمی تھی اس ملک میں نمی فیصد کپر ننگانا جنہوں نے اللہ کے کام کا عظم کیا کپر کے مہور میں اپنے لدی کی زندگی کے ستاہمی کے سلی اس نے قرصام واللہ فات سیت تامیل و آجلتہ فراد اللہ ہمیں غیبی کرتا نمسی سیت تیر مرمی تمہیں دیکھتے ہیں شیطان ہمیں عظم نہیں کرنے دے ایسا بطور ہمیں کرتے ہیں ہمارے بچے میں میں یہ بڑوں کی باتیں ہیں ہمارے بچے میں میں دنیا میں اللہ کے دین کو سنا کرنے کا عظم نہیں ہے لیکن فرمایا جو کھو کی کرتے سراجہ ارنہوں نے سے کچھ اور ہے یہ بھی بیٹھ رہے ہیں کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں ارنہوں نے سے کچھ اور ہے ایک سا بطور ہمیں فرمایا یہ ان لوگوں کے کرنے مان رہے ہیں جنہوں نے میدان میں مر کھائی ہوئے ہیں یہ شکست ہوتا بہتوں کی جذبات ہیں جنہوں نے میدان میں مر کھائی چاہیے تو اللہ کی طرف بنانے والا یہ سمجھتا ہے کیا ہونا چاہیے کیوں میں انت میں دروں گا دھورا میرا اندھر کرے گا یہ تھوڑا ہی محبت موت کھو نہ بدنے گا لیکن وہ کیسی میں نہیں در یہ سمجھتا ہے ہماری محنت کا انداز ایسے ہوں جو محنت میں لگے ہوئے ہم اپنے اللہ کے سامنے قابلے نہیں بن جائیں محنت کرتے ہوئے اللہ کو حکت رحم آ جائیں یہ بندی کسی لگی نہیں دیتا ہے اگر نے ارشاد خرم آیا ہماری محنت کا انداز ایسے ہوں ہم اللہ کے ہاں قابلے ترس رحم جائیں ہماری محنت پر ہمارے اللہ کو ترس رحم جائیں علوم صلی اللہ 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 صلی الل ہمارے اندر پوری دنیا میں اللہ نے اپنے دین کے پیدانے کے لیے اللہ نے رکھی ہے ہم میں سے ہر ایک اندر اب اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کام پر بگا ایسا اللہ نے اکنے فرمائے مجھے اکمانی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبار بائیت اللہ آب بائیت اللہ آب جو آدمی اس کام کو اس مبارک کام کو اپنا کام سفرس کی اور کوئی دنیا کی ہرس اس کام سے نرکھیں بائیت اللہ دنیا میں اللہ کی ساتھ ساتھ پشتوں لگوانے گا اور آخرت میں اللہ ان کو ساتھ ساتھ پشتوں کی شفاق کا حق دے گا اللہ اسے بائیت اللہ بائیت اللہ بائیت اللہ تو کیارا پشتوں پر آیا ہے؟ اللہ نے آنے کے بعد کوئنون سلسل کی ایسی مبارک میں جو دنیا میں جس کی مشاہد کرے گا مرنے کے بعد اللہ ہمیں کے ساتھ اس کو کراتے ہیں اللہ نے آنے کے بعد کوئنون سلسل کی اس مبارک کام کو پیارے نبی علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ کرنے کی توفیق دے اور سفاں کے ساتھ اللہ کرنے کی توفیق دے تو سفاں اللہ پر کیاں قبولیت کا درجہ عطا کرنے کا سریعہ بڑھیں یہ سارے بائیں کا تیرا بہنیں انشاءتیں کہ ہمارا کام ہیں ہماری نینت ہیں ہمارا ارنا بچانہ ہیں ہمارا جینا بننا ہے اللہ دنیا میں تیرا کرنے زندہ ہونے اللہ میرے میں اعلیٰ مہمت مبارکس لگ جائے اعلیٰ مہمہ ہماری جانمال کو ہماری اولادوں میں مبانیوں دوستیار وشتہ دانوں کو اللہ ہماری موجودہ ہماری قیامت تک کی رسموں کو اللہ کی اس مبارئے ٹام کے لئے اپنے پسند کی مطابق کو بہت جانا مجھ سے پیڑیا کہنے انشاءاللہ تو بہتو بھائی اللہ آپ کو بہتے ہیں مجھوڑ ہیں ابھی تو نماز کی تیاری پر یہ جسم کو دعوی دارا ہے مجھوڑی